میرے بھائیوں ہم مسلمان ہیں مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے پیارے نبی جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو لیس شیئن یقربکم الیل جنتی اللہ قد امرتکم بی لوگو جو بھی چیز تمہیں جنت میں داخل یا اس کے قریب کر سکتی ہے میں نے ان ساری باتوں کا تمہیں بتا دیا ہے وَلَيْسَ شَيْن يُقرِّبُكُمْ إِلَى النَّارِ إِلَّا قَدْ نَحَيْتُكُمْ عَنْهِ کوئی بھی ایسی چیز جو تمہیں جہنم میں پھینک سکتی ہے جہنم کے قریب کر سکتی ہے میں نے ہر ہر اس بات سے تمہیں منع کر دیا میرے عزیز بھائیوں ایک اندھا آدمی چلتے ہوئے ایک گڑے میں گر جائے نا تو ہر آدمی اس پہ افسوس کرے گا اس کے ساتھ ہمدردی کرے گا اتنا بینہ تھا پتا نہیں چلا گڑے میں گر گیا لیکن ایک آنکھوں والا انسان جاتے ہوئے لا پرواہی میں گر جائے تو اس کے ساتھ ہمدردی نہیں ہوتی کہتے ہیں اندھا تھا نظر نہیں آیا تمہیں کہ سامنے گڑا ہے ہر آنے والا ڈانٹے گا اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو ایمان کی نعمت سے نوازا ہے ایمان کا نور عطا کیا ہے آپ اب نیکی اور برائی کو پرک سکتے ہیں اللہ رب العزت نے آپ کو یہ سنس دی ہے آپ برائی اور نیکی کو الگ الگ کر سکتے ہیں تو پھر کیا بات ہے ہم کلمہ بھی اللہ کا پڑھیں لا الہ الا اللہ بھی کہیں اس بات کی شہادت بھی دیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ اور محمد الرَّسُولُ اللَّهُ کے علاوہ میرا رہبر کوئی نہیں ہے تو نہ اپنے رہبر کی مانے نہ اپنے مالک کی مانے